باب فضل من ماتا لہو ولد فاحتسبا و قول اللہ عز وجل و بشر الصابرین باب فضل من ماتا فضیلت اس شخص کی جو مر جائے لہو ولد اس کے لیے اس کا بچہ یعنی جس شخص کا بچہ فوت ہو جائے فاحتسبا پھر وہ سواب کی امید رکھے تو ایسے شخص کی فضیلت و قول اللہ عز وجل اور اللہ عز وجل کا ارشاد ہے و بشر الصابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو حدثنا ابو معمر حدثنا عبدالوارس حدثنا عبدالعزیز ان انسن رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من الناس من مسلمن کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں یتوفا له سلاستن کہ جس کے تین بچے مر جائیں لم يبلغ الہنسہ کہ وہ گناہ کی عمر کو نہیں پہنچے الا ادخلہ اللہ الجنہ مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کریں گے بفضل رحمتی ہی ایاہم اپنی رحمت کی وجہ سے ان پر یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نابالغ بچوں کے مر جانے میں یہ ثواب ہے تو مزید جو بالغ ہوں جوان ہوں اور شادی شدہ ہوں تو ان کے فوت ہو جانے پر اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اس کا بھی بہت بڑا عجر ہے یعنی اگر چھوٹے بچوں کے مرنے پر یہ ثواب ہے تو بڑے بچے کے فوت ہونے پر تو زیادہ ہی عجر ہوگا اگر کوئی صبر کرے شرط صبر کی ہے حدثنا مسلمن حدثنا شعبہ حدثنا عبد الرحمن ابن الاسبہانی انزکوان ان ابی سید رضی اللہ عنہ ان النساء قلن للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اجعل لنا یوماً کہ ہمارے لیے آپ ایک دن مقرر کریں فوعزہنہ تو آپ نے ان کو نصیحت کی فقالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی عورت خوت ہو جائے اس کے تین بچے من الولد بچوں میں سے وہ اس عورت کے لیے آگ سے آڑ بن جائیں گے یعنی اسے جہنم میں جانے سے روکیں گے یعنی جہنم کا آڑ ہو جائیں گے پردہ ہو جائیں گے قالت امرأتن ایک عورت کہنے لگی وسنانی اور دو بچے قالا وسنانی آپ نے فرمایا اور دو بھی وقالا شریکن اور شریک کہتے ہیں ان ابن الاسبہانی حدثنی ابو صالح ان ابی سید و ابی حریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو حریرہ لم يبلغ الہنسہ کہ وہ چھوٹے بچے جو ابھی گناہ کی عمر کو نہ پہنچے ہوں یعنی نابالغ ہوں کیونکہ بلوغت کے بعد تو پھر حساب لکھا جانے لگتا ہے انسان کا حدثن علی حدثن سفیان قالا سمعت الزہریہ ان سید ابن المسیب ان ابی حریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس انسان کے تین بچے فوت ہو جائیں پھر بھی وہ جہنم میں داخل ہو تو یہ صرف قسم اتارنے کے لئے ہے یعنی پھر وہ جہنم سے باہر آ جائے گا مراد یہ ہے